بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید کرتی ہوں اللہ کے فضلوں کرم سے آپ سب حریت سے ہوں گے آج میں تیار کر رہی ہوں اپنے کچن میں مسلمی اور گاجر کا فریش جوس اگر آپ کو میری ریسپی پسند آئے تو پلیز میری چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ کریں پہلی آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی ہر ریسپی آپ کو رسیب ہو جائے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں میں نے انگیڈیس آپ کو دکھا دیں نیکسٹ ہم لیول پہ چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں جی میں تھاڑیس کا ہاں جی جی یہاں پہ میں نے گاجر لیئے ہیں مجھے تو تقریباً چار پانچ گلاس کا جوس سے یہ تھا وہ میں اس لئے گاجر لیئے ہیں پانچ چھے میں نے لیئے ہیں مسمیہ ایک میں نے چوکندل لیا ہے اس کو کاٹ لیا ہے پودینہ میں نے لیا ہے حضبے ضرورت نمک ہم اس میں حضبے ضرورت استعمال کریں گے جی اب ہم بناتے ہیں جی جوس جی میرے پاس تو یہ ایک مشین تھی میں نے گاجر کو اچھے طریقے سے واش کر کی گاجر رکھی ہے ساتھ میں نے مسمیہ اور تین سے چار جو میں پتے ہیں پودینے کے وہ اس میں ایٹ کر دوں گی جی دیکھیں اب اس کو پریس کر دیں گے ہم تو دیکھیں جی جوس نکر رہا ہے الحمدللہ بہت ہی مزے کا بہت ہی مزے کا اس کا کلر آ رہا ہے جی آپ لوگ جانتے ہیں جی گاجر ہے وہ بہت ہی فائد مند ہے ہماری زندگی میں اور مسمی ہے وہ بھی بہت فائدہ مند ہے آپ لوگ جانتے ہیں سٹرومیٹ کے جو ایسی ڈی ہے اس سے ہمیں محفوظ رکھتی ہے اور جو چکندر ہے اگر جو لوگ نہیں جانتی وہ آت سون لیں جو چکندر ہے وہ بی پی کو کنٹرول کرتا ہے اسی لئے جن لوگ کو بی پی کا مسئلہ ہے کائنڈلی وہ چکندر کو اپنے کھانے میں ضروری استعمال کیا کریں جی دیکھیں میں اس کا جوس ہے وہ اس کو پریس کری اور میرے نکلتا آرہے اور پدینے کو میں نے اسی لئے استعمال کیا تھا زیرا مجھے ریفریشمنٹ مل جائے اور زیادہ جو ٹیسٹ ہے وہ زیادہ انہینس ہو جائے گا بہت ہی مزے کا ذائق آئے گا جی دیکھیں اسی طرح میں تو میرے پاس زیادہ مجھے جوس سے یہ تھا اسی لئے میں نکال رہی ہوں جی الحمدللہ میرا جوس سے وہ تیار ہو گیا ہے آپ دیکھ رہے ہوں گی اس کا کلر بھی بہت مزے کا آیا ہے سپیشل جوس ہے فریش جوس تیار ہو گیا ہے آپ اس میتھرڈ سے ٹرائے کریں بہت ہی مزے کیا یہ جوس تیار ہو جائے گا جی اگر آپ کو میرے ریسپی پسند آئے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور کامنٹ کریں بیل آئیکن کی بٹن کو پیس کریں تاکہ آنے والی ہر ریسپی